پہاڑوں میں آپ کو ہر جگہ اس پرکار دوستو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے لوگ نظر آ جائے گا یہ دیکھئے یہ دیکھئے بھائی پہاڑ کی لڑکیا کتنی ہارڈ برکر ہوتی ہے گھا سے آگے رادے رادے دوستو میں نیرے شرم آپ بہت ساکت کرتا ہوں آپ کا دیب بھومی ہمارچل کے ان خوبصورت سے پہاڑوں سے دوستو کیونکہ آج کل گھاس کا سیزن چلا ہوا ہے تو اس لئے اوپر آپ دیکھ سکتے ہو ہلکہ ہلکہ کالے کالے بادل بھی چھائے ہوئے تو اس لئے آج کر رہے ہیں گھاس کو کٹھا تاکہ بارش کی وجہ یہ سر نہ جائے کیونکہ اس مہینے بہت زیادہ محنت کریے دوستو گھاس کو کٹنے کے لئے یہ ہے دوستو گھاس جو کی اب سک چکا ہے اور ہم نے چاہتے کہ یہ بھگ جائے باقی آپ آسمان میں دیکھ سکتے ہو دوستو اوپر کافی زیادہ کالے کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اور شاید بہت جلد ہی بارش ہونے والی ہے بھائی یہ جو آپ چیز دیکھ رہے ہو اس کو کاز آتا ہے ہولوئی اور یہ کام آتی ہے گھاس کو ڈھونے کے لئے اس میں گھاس کی گچھیا وغیرہ پساتے ہیں اور باقی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہے رسی دوستو ویڈیو کا پہ زیادہ انٹرسنگ رہنے والی ہے اس لئے آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لاچ تک پورا دیکھے چینل پہ نائے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو یہ جو گھاس کٹا گوالا گھروں اس کو کر رہے ہیں ایک اکتریت اور اس کو لٹکا کے رکھیں گے کسی پیڑ بغیارے میں پیڑ میں اس لئے لٹکایا جاتا ہے پہلی بات یہ بھیگنے سے بچ جاتا ہے دوسری یہ سڑتا نہیں ہے ہوا دیکھیں دوستو کتنی تیز بھی رہی ہے نگتا ہے کہ بارش ابھی ہونے ہی والی ہے تو دوستو ہم لوگ گئے تھے گھاس کو کٹھا کرنے کے لیے جیسے ہم گئے تو تھوڑا بہت ہم نے کٹھا کیا اس کے بات دوستو بہت تیز سے بارش ہونے سٹارٹ ہو گئی اور ہم لوگ پھر بھاگے اور حالانکہ ہم نے گھاس بگرہ کر دیا تھا کمپلیٹ اس کے بات چھت کے اوپر مکی بگرہ بھی تھے ان کو بھی ایک تریت کر کے ابھی آپ دیکھ سکتے دوستو کھاپی تیز دوستو بارش لگ رہی ہے تو بھائی فلال بارش رک چکی ہے اور ٹائم کے گھر بات کروں تو شام کے چار بچ چکے ہے اور بارش کے گھر بات کروں بہت پہلے رک چکے دوستو فلال ایسا موسم ہے حالانکہ کل کے لیے بارش کی سمباؤنہ جتائی گئی ہے بھائی یہ پک چکے ہے کیلے ان کو پکانے کے لیے ڈالا ہوا تھا کچھ اس برکار سے یہ ہے ڈرم اور اس ڈبے میں ڈالے ہوئے تھے اتنے سارے کیلے دوستو جو کی پک چکے ہے اس کے بہت زیادہ پک چکے ہے اور اس کے تھوڑے سے بھی کچھ ہے جو کی پک جائے کچھ دینوں میں یہ ہے دوستو کیلے جو کیلے دوستو وہاں سے توڑے گئے تھے اور ایک جگہ اور بھی ہے حالانکہ یہ بھی اتنا اچھا نظر نہیں آ رہا کیونکہ لائٹ یہاں پہ ریپلیکٹ کر دیا ہے دوسری طرف یہ دیکھیں بھائی پہاڑ کی لڑکیا کتنی ہارڈ بھر کر ہوتی ہے ہائی گھاس سے آگے دوستو آج کلا آپ پاڑوں میں کہیں پہ بھی کھیتوں کی طرف نکلو تو آپ کو جاتر لوگ دوستو گھاس کاٹے ہوئے گھاس لیتے ہوئے نظر آ جائے گئے اور دوستو اس کے علاوہ جو مین کام رہتا ہے دوستو وہ فصلوں کے ساتھ کا بھی ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری پسلے پکر کے ریڈی ہو چکی ہے اور کچھ فصلے ابھی بھی لگا رکھئے جس کے لئے گھوبر بگرہ اتیادی ڈھو رہے ہیں اور پاڑوں میں آپ کو ہر جگہ اس فرقار دوستو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے لوگ نظر آ جائے گئے دوستو ہماری یہاں گھوبر جو پوروش ہوتے ہیں وہ گھلے میں ڈھوتے ہیں اور جو مہلائیں ہوتے ہیں وہ ڈھوڑے میں ڈھوتے ہیں اور ان چیزوں کو گھلا تدھا ڈھوڑا کہا جاتا ہے ہماری لوکل باشا میں اور ان کو بنانے کے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سپیشل لوگ ہوتے ہیں ان چیزوں کو لکڑی وغیرہ اتیادی سے بناتے ہیں ان کی بانس کی یہ ساری چیزیں بنتی ہیں گھوبر کے علاوہ آپ اس میں مکی وغیرہ یا کوئی بھی فصل وغیرہ اتیادی ڈھو سکتے ہیں اور ان کو سپیشلی بہت زیادہ یوز ملا جاتا ہے پاڑوں میں دوستو وارش رکھنے کے بعد اور شام کا بیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے کھیتوں کی طرف یہ آ چکا ہوں وہی میں اپنے سویاوین کے کھیت میں تو اس میں دیکھیں بہت ساری کھرپتوار بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو اسی پرکار ہوتا ہے دوستو ہبھی کھرپتوار بھی بہت ساری ہے تو ہبھی اتنے پکے نہیں ہلاکہ لگ بگ لگ بگ ریڈی ہو چکے اگر یہ توب میں تھوڑے سے سو جاتے تو یہ لگ بگ ریڈی ہو چکے پاڑوں میں آپ کہیں پہ بھی نکلو کھیتوں کی طرف یا راستے میں کہیں پہ بھی تو آپ کو اس پرکار کے دوستو یہ کنبر وغیرہ نظر آ جائے گئے دوستو فلال کے لئے اس بلوگ میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو یہ بلوگ پسند رہا ہوگا پسند رہا ہے تو پلیز یا لائک کر دیجئے اور چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے